ہائے فرنڈز بیلکم ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مجھے دار اور بہت ہی ٹیسٹی آلو ڈونٹس کی ریسپی جو کی بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ پانچ میڈیم سائج کے آلو کو چھیل کے بوائل کر لی ہوں اور اسے تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں اس کو میس کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے آلو کو اچھے سے میس کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائج کا پیاج جسے میں نے بارک چوب کر لیا ہے اب ڈالیں گے چار کٹی ہوئی ہری مرچ تھوڑا سا دھنیا کا پتہ اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اس میں ہمیں کچھ سپائیس بھی ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ایک ٹی سپون چلی فلیکس آدھا ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ آدھا ٹی سپون اوریگینو اور تھوڑا سا کرس کر کے آج وائن کو بھی ایڈ کر دیں گے اب اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالا اب اس میں ہمیں نمک بھی ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں ایک ٹی سپون نمک بھی ایڈ کر رہی ہوں تو نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس میں میں ایک ٹیبل سپون میدہ بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک ٹی سپون میں یہاں پہ بریٹ کرپس بھی ایڈ کر دے رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اب ہمیں ایک انڈا لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا بریٹ چلی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ڈال کے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کالی مرچ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اسے سائیڈ میں رکھ دینا ہے تو آلو کے ڈونٹس بنانے کیلئے پہلے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے اور آلو کا تھوڑا سا مکچر لینا ہے اور اس کو بلکل اچھے سے دباتی ہوئے ٹکی کا سیب دے دینا ہے اور اس میں ہول کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی سارے ڈونٹس تیار کر لینا ہے اب ہم اس کو کوٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں کوٹ کر دے رہی ہوں آپ چاہیں تو کارنفلور بھی لے سکتے ہیں یا صرف انڈے اور بریڈ کرپس میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں تو اسے میدے میں کوٹ کرنا ہے پھر انڈے میں اور پھر اس کے بعد بریڈ کرپس میں کوٹ کر کے رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو اس اسٹیج پہ آپ فریج میں بھی اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب اسے فرائی کرنا ہو تو آپ اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے ڈونٹس کو بنا کے تیار کر لی ہوں اب میں اسے فرائی کروں گی تو اسے فرائی کرنے کے لیے میں پہلے ہی تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دی تھی اب میں اس میں ایک ایک کر کے ڈونٹس کو ڈالوں گی آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے بھی ڈال سکتے ہیں یا کسی اس پیچولے کی ہلپ سے بھی اسے ڈال سکتے ہیں اب ہمیں دونوں طرف سے اسے فرائی کر لینا ہے تو ہمیں ہلکا سا کرسپی گولڈن ہونے تک ہی اسے ہمیں فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ جل جائیں گے تو جتنے آپ کے پین میں ڈونٹس آ سکیے اتنے آپ ڈال کے فرائی کر لیں تو ایسے ہی ہمیں سارے ڈونٹس کو فرائی کر لینا ہے یہ ڈونٹس دیکھنے میں جتنے پیارے لگ رہے ہیں کھانے میں یہ اتنے ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی مجھے کی ریسپی ہے کرنچی کرسپی اور اندر سے ساپٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپے سارے ڈونٹس کو فرائی کر لی ہوں بس آپ اسے گرما گرم سر کیجئے اور انجوائے کیجئے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا بنتا ہے اسے بنانے میں آپ کو نہ زیادہ ٹائم لگے گا اور نہ ہی زیادہ محنت یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے تو آپ اسے ایک بار جرور بنا کے ٹرائی کیجئے یہ بہت ہی یمی سی بنتی ہے تو آپ کو میں دکھا دے رہی ہوں یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے میں اسے توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ کتنا یمی دکھ رہا ہے تو کیسی لگی آپ لوگوں کو آج کی یہ ریسپی ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پار واشنگ